بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی بہادر دیکھا نہ کوئی مضبوط دیکھا اور نہ کوئی فیاض یعنی سخاوت کرنے والا دیکھا اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے کوئی پسندیدہ دیکھا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اجود الناس سب سے زیادہ سخی سخاوت کرنے والے اشجع الناس سب سے زیادہ بہادر سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ فیاض اور سب سے زیادہ کریمانہ اخلاق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق کو سیکھا ہے ہر ہر صحابی نے اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق حسنہ کو سیکھا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا تو یہ حال تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جنگوں میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پناہ لے لیا کرتے تھے اور سب سے زیادہ بہادر وہ شخص سمجھا جاتا تھا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جنگ کی حالت میں ہوتا تھا اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں کی نظر ہوتی تھی اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حملوں کا نشانہ بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے تو سب سے زیادہ بہادر ہم میں وہ سمجھا جاتا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا کسی بھی جنگ میں کسی بھی موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں ایک ذرہ بھی پیچھے کی طرف نہیں آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ جبل استقامت استقامت کے پہاڑ کی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے اور صحابہ کی کمان فرما رہے ہوتے تھے کیا مجال ہے کہ کبھی بھی دل میں کوئی خلش کوئی خوف کوئی ڈر پیدا ہوا ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا یہ عالم تھا آج ہم بھی اپنے بچوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مردی کے قصے سنائیں گے تو ہمارے بچوں کے اندر بھی بہادری اور دلیری پیدا ہوگی اللہ پاک ہم سب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے